بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے آلو پیاز اور ٹیمارٹر کے پکوڑے بہت ہی زبردست اور مزے کے بنتے ہیں اور پکوڑے بنانے کے لئے میں نے ڈیڑھ کپ بیسن کا لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ایک درمیانے سائز کا پیاز اس کو بری بری کارٹ کر ہاتھوں سے اس طریقے سے مسل لیجئے تاکہ اس کی سلائسز علیدہ علیدہ ہو جائیں تھوڑے سے میرے پاس پالک کے پتے ہیں کاٹ کر رکھے ہوئے اور میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے کر بیچ نکال کہ ان کو بھی کاٹ کر رکھ لیا ہے دو ہرے پیاز لیے تھے ان کو بھی کاٹ کر رکھ لیا ہوا ہے چار پانچ ہری مرچیں ہیں بری کٹی ہوئی تھوڑا سا دھنیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لے کر اس کو دھو کر بری بری لمبے سلائسز میں میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ جو سپائسز استعمال ہوں گے اس میں میں شامل کروں گی ڈیڑھ کپ بیسن کے لیے ٹو ٹی سپون لیول میں نمک کا استعمال کروں گی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون اینڈہ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اب اس میں جائے گا زیرہ زیرہ میں نے لیا ہے ون اینڈہ ہاف ٹی سپون اور دھنیا سوکا دھنیا اس کے بغیر پکوڑے نامکمل ہوتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے میں نے یہاں پر ون ٹی بل سپون سوکا دھنیا لیا ہے اب ساری کی ساری ویجیٹیبلز جو ہم نے کاٹ کر رکھی تھی وہ ہم بیسن میں شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست اور کریسپی پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ وہ سٹیج ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم فری ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ مکس کر کے رکھئے اور جب آپ نے پکوڑے فرائے کرنے ہیں آپ اس میں پانی ڈالیے اور سوڈا ڈالیے اور آپ اس کا بیٹر تیار کر لیجئے اور آرام سے آپ پکوڑے فرائے کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہمانہ نے ہوتے ہیں یا پھر رمضان میں ہمارے پاس اگر ٹائم فری ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کرئے اور ٹائم پر آپ بیٹر بنا کر آپ پکوڑے فرائے کرئے اور سوڈے کا آپ کو بتا دوں کہ جس ٹائم بھی آپ نے پکوڑے بنانے ہو سوڈا اسی ٹائم پر ہی آپ ایٹ کریں گے اور پکوڑے بنانے کے لیے امیزہ بلکل ہمارا تیار ہو چکا ہے دوسری طرف کڑائی میں تیل بلکل گرم ہو چکا ہے میڈیوم فلیم پر ہی رکھتے ہوئے آپ ہاتھوں میں تھوڑا تھوڑا سا امیزہ بیسن کا لیجئے اور اس طریقے سے آپ پکوڑے فرائے کرتے جائیں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ آپ ہاں کو مشکل ہو رہی ہے کہ آپ کے پکوڑے ہاتھ سے نہیں بنتے تو آپ چمچ کے ذریعے سے بھی آپ پکوڑے فرائے کر سکتے ہیں اور وقفے وقفے سے آپ ان کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں تاکہ اندر تک پکوڑے اچھی طرح سے پک جائیں اور ان کا کلر بھی اچھا آ جائے زبردست قسم کے ہمارے پکوڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو لیئرز ہیں وہ کتی کرسپی کرسپی سی لگ رہی ہیں بہت ہی زبردست اور ٹیمارٹر ڈالنے سے بہت ہی اندر سے جوسی بھی ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اب ہم ان کو کچن ٹاول پر نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے اور اسی طریقے سے باقی جو بچہ ہوا ہمارے پاس سمیزہ ہے بیسن کا اس کے بھی ہم پکوڑے فرائے کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس سے میری حوصلہ افسائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اور مزید اچھی اچھی سی ریسیپیز آپ کے لیے لے کر آسکیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ